موسیقی میاں صاحب اہل ہو گئے ہیں لیول پلینگ فیلڈ آگئی آخر کار میاں صاحب بلکل اہل ہے سپریم کورٹ نے میاں صاحب اہل ہے یا نہیں وہ تو لویرز بتائیں گے لیکن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ disqualification شاید صرف پانچ سال کا ہوگا لانگر ٹرم میں تو یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لیے ایک اچھا development ہوگا آج اگر میاں صاحب سمجھتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو کل اگر خان صاحب disqualify ہوتا ہے تو وہ بھی صرف پانچ سال کے لیے ہوگا تو میرا خیال میں دونوں کے لیے ایک اچھا خبر ہوگا problem اس میں یہ ہے کہ جب دل ہوتا ہے تو ایک نائل ہو جاتے ہیں جب دل ہوتا ہے تو اہل ہو جاتے ہیں this is the bigger problem system problem ہے فیصلے تو آتے جاتے رہتے ہیں consistency ہمارا ایک تنقید تو یہ ہی رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی جمہوریت میں وہ بہتری لے کر آئے ہم اپنا نمازام میں وہ بہتری لے کر آئے اور ایک ایسا ایٹمسفیر بنے جس میں سیاسی جماعت سے سیاست کرے سیاسی اختلاف کرے اختلاف رائے ہو مگر ہم اپنا سیاست کو یہ ذاتی دشمنی کی طرف نہ لے کے جائے کیونکہ افسوس کے ساتھ آج کر اس hyper partisan hyper polarized political environment میں ہمیں نظر آ رہا ہے جہاں تک مرضی پہ آپ نہ اہل ہو آپ کا یہ تنقید جائرز بھی ہے اور پاکستان کی تاریخ ہمیں یہی سبق سکاتا ہے تاریخ یا حال بھی یہ سبق سکا رہا ہے ابھی تک ہم نے اپنا تاریخ سے وہ شاید سبق نہیں سیکھیں اور سب کو وہ سبق سیکھنا چاہیے ہم نے تو کب سے سیکھیں ہیں ہم نے سمجھا تھا کہ میاں صاحب نے بھی سیکھا تھا لیکن شاید وہ بھی بھول چکے ہیں آج کل اور خان صاحب کے لیے بھی ضروری ہے پی ٹی آئی کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ یہ سبق سیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے دوہزار آج سے لے کا تیرہ تک ایک ایسا environment create کیا تھا ملک میں جہاں ہم سیاسی انتقام نہیں کرتے تھے ہم نے ایک سیاسی قیدی اپنے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ایک سیاسی قیدی بھی نہیں تھا ملکہ خان صاحب کہتا تھا یہ تو مکمکہ ہے اور اگر آپ اپنے مخالف کو جیل نہیں بیج رہے ہو تو آپ تو صحیح سیاست ہی نہیں کر رہے ہیں آپ تو آپ اس کا مکمکہ چلا رہے ہیں it's very important for us to realize کہ ہم نے اپنے نظام کو اس point پہ لے کر آنا ہے لیکن آپ کی پچھلی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں یہ ہوا کیا ہوا لوگ arrest ہوئے عمران خان arrest شیری مزاری شیخ رشید فواج چود one after the other ہاں سو یہ arrest جب آپ کی یہ گورنمنٹ تھی اس میں آپ نے لگا کہ یہ غلط ہے وہ جب جب جنہ ہاؤس پہ اور ہمارے اس سے پہلے کی بات کرتا ہمارے ادارے پہ حملہ کرے میں 9th میں سے پہلے کی بات کرتا تو وہ کیا 9th میں سے پہلے بھی یہ سب arrest ہوئے تھا 9th میں سے پہلے بھی کون آیا تھا اور اسلامباد کو آگ لٹا گایا تھا ہمیں کیا کرنا چاہیے تعلیہ بنانا چاہیے کہ صحب اسم اللہ جس کو بھی جی چاہے وہ آئے پورا اسلامباد پہ آگ چلا دے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پی ڈی ایم کی حکومت کو سیاسی طور پر خان صاحب کو counter کرنا چاہیے تھا اور میں heavy handedness کے حق میں کبھی نہیں ہوتا ہوں میں کبھی نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت چاہ وہ نون لیگ ہو چاہ وہ پی ٹی آئے ہو وہ ان چیزوں سے گزری جو میں خود گزر چکا ہوں مگر ساتھ ساتھ ہمیں یہ admit کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا کہ پہلے سیاسی جماعتوں میں اپنے اندر یہ تبدیلی لے کر آئے جمہوریت لانے چاہیے جمہوریت اگر پوری طریقے سے بھی نہیں تو ایک ایک اس قسم کا جمہوری سوچ کہ خان صاحب کا ارادہ کیا ہے میٹ ویلت سے پہلے میٹ ویلت کے بعد اور آج کیا اس نے حکومت بنا کے جمہوری پاکستان چلانا تھا یا اس نے بھی اپنے سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈانا تھا غداری کا ٹرائلز چلانا تھا تو اس طریقے سے ملک نہیں چلتا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام بھی اس پرانے سیاست سے اس روایتی سیاست سے اس نفت تقسیم کی سیاست سے اب ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ذمہ داری کے ساتھ اپنا سیاری ذمہ داری اپنائے تاکہ ہم ان کا سین نہ صرف ممائندگی کر سکے مگر ان کے مسائل کا حل نکا سکے لیکن یہ گفتگو ہم صرف اس وقت سنتے ہیں جب آپ دیکھیں آپ الیکشن کیمپین میں جا رہے ہیں جیسا میں نے آپ سے کہا کہ سولہ مہینے میں جیسا آج بھی آپ کو میں سن رہا تھا سپریم کورٹ کے باہر آپ نے کہا وہ آئیں گے تو فیشزم دوبارہ آئے گا پاکستان میں لیکن اگر آپ فیشزم ہے کہ اپنے مخالفین کو سیاسی مخالفین کو دبانا ان کو جیلوں میں ڈالنا میڈیا بند کرنا آپ کو یاد ہوگا جنرلسٹوں کے خلاف آپ کی حکومت میں یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ ارشد شریف کے خلاف ایف آئے آ رہے ہیں سابر شاکر سمی ابراہیم لوگوں کو اٹھایا گیا ریاض خان پانچ مہینے سو یہ میڈیا کے ساتھ بھی ہوا پولٹیشنز کو ارسٹ کیا گیا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ نائیتھ میں کے بعد کی تو چلے وہ ایک ڈیفرنسٹ ہوئی نائیتھ میں سے پہلے بھی یہ ہوا اگر آپ آپ ملیٹری کے اطارے کو نہیں مگر سویلین اطارات کو ہمارے کیپٹل شہر کو جلا دیں گے تو اس کا بھی کوئی ریپرکشنز تو ہوں گے جب رائیتز ہوتے ہیں جب آپ ہتیار اٹھاتے ہیں جیسے انہوں نے اٹھائیں سب نائیتھ اس پہ کرے نا کبھی کسی کو کرپشن کے الزامات پر کبھی ناب کر رہی تھی مران خان کو ناب خاصت کیا اس فار اس وکٹمائیسیشن اس کے ساتھ پاکستان پیپلس پارٹی جب لیڈ رول تھا ہمارا اپنا حکومت تھا ہم نے بلکلی سب بلکلی اس چیز سے انگیج نہیں رہے ہاں ضرور میں اس حکومت کا وزیر تھا بیسے تو وزیرہ خاجہ تھا وزیرہ داخلہ نہیں تھا تو اگر میں ملک کے باہر بھی تھا میں پورا میں کہتا تھا کہ میں پورا ملک کا نمائندگی کر رہا ہوں میں صرف پیپلس پارٹی یا پی ٹی ایم کا نہیں میں پی ٹی آئی کا بھی نمائندگی کر رہا ہوں اس لئے میں پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہوں اگر وہ مجھ سے کوئی خان صاحب کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں کسی فورا دورہ پہ تھا تو میں پھر ملک کے باہر خان صاحب پہ اس طریقے سے تنکیت اور تنکیت نہیں تنکیت 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 اگر آپ اگر آپ چاہتے ہو کہ حکومت میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ حکومت کسیتنسی کے ساتھ ان کا یہ پالیسی ہونا چاہیے اور ہمیں سیاسی انتقام نہیں جانا چاہیے مگر خان صاحب کا جو روایہ تھا اس نے جس دن حکومت سے چلا گیا اس نے پھر اپنے سیاست اس نے سیاسی مخالفت سیاسی مخالفت کے خلاف نہیں کی اس نے اپنا ایک اجنڈر کے مطابق جب وہ وزیر آزم تھا اس نے مداخلت کرنا تھا ہمارے سیکیورٹی انسٹیٹوشنز کے اپوائنٹمنز کے سلسلے میں اور اس کا جو اپوزیشن تھا وہ اپنے سیاسی مخالف کے خلاف نے حکومت وقت کے خلاف نے اس اجنڈر کے مطابق تھا اور اس اجنڈر کو کیا یہ پرائیم منسٹر کا رائٹ ہے یا نہیں نواز شریف صاحب کو نکال دیا گیا کہ اس نے آرمی چیف کیوں بدلا عمران خان کے خلاف نواز شریف کو کب بارہ اکتوبر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے آرمی چیف بدلا نواز شریف آمی چیف بدلا آپ آمی چیف سو دفعہ بدلے آپ ان کو جب وہ ہوائی جہاز میں ہیں اس ہوائی جہاز کو بھارت نہ بیجے یہ بات ٹھیک ہے اس کا بات کی اس پر کچھ تو اس کا اس کا بھی پھر ایک ریاکشن آئے گا نا انسٹیوشن سے آپ اس ریاکشن کو سپورٹ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی کہ ہم نے آپ کو بھی خان صاحب کا حکومت کو ہم نے جموری طریقے سے ختم کیا جب ہم نے ادم اعتماد لے کر آیا تو دی استبعشمنت ستیتے کہ ہم اب مداخلت نہیں کرنا چاہتے ہم سمجھتا بلیوید بلیوید نو بلیوید 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 نائت کراچی میں ہمارا بیتول is also very significant day I can understand I get confused between the two but میں نے اس فتھ پارلمنت میں آکے کھرا ہو کے میں تقریر کیا اور میں نے کہا اس انسیڈنس سے خان صاحب نے پی ٹی آئی کو بند گلی میں دکھیل دیا ہے ایسے نہ ہو کہ ہمارا پورا نظام کو وہ بند گلی میں دکھیل آئی جائے اور وہ پاکستان پاکستان is complicated if pressures were not enough we we had an opportunity whatsoever the next government comes اور دوسرا government جو بھی ہے ہی س how many مخالف کو میں جیل رکھوں میں ڈالوں گا میں یہ کروں گا تو یہ ملک نہیں چلے گا and we'll miss another opportunity and how many opportunities are we going to make it nice 20 24 24 پہ ہم یہ سوال پوچھتے ہیں ہمارے خاندان تو تین نسلوں سے یہ چیتو چہہت کر رہے ہیں یہ سیاستان سارے بزرگ ہو چکے ہیں یہ دیکھتے دیکھتے اور اب آخری innings میں آخری innings میں وہ وہی کام کرنا چاہتے ہیں کیا وہ لادلے ہیں لادلے تو اب سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی سمجھتا کہ وہ شاید لادلہ ہو میاں صاحب لادلہ ہیں لیکن ابھی تک ان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ چو چیزیں وقت ہی یہ زیادہ تیر نہیں چلتے میاں صاحب selected ہیں ابھی تک تو elections نہیں ہوا ہیں ہم امید رکھتے ہیں دیکھیں پہلا election ہے بڑی عرصے بعد جس میں آپ کو پہلے پتا کہ کیا ہو رہا آپ پلڈ اٹ کی رپورٹ پڑھ لیں دوہزار اٹھارہ میں ہمیں بتا تھا کہ کیا ہونا تھا چلے لیکس پوڑھ لے کجھے بھی پتا تھا کہ کیا ہونا تھا تو تو کوڑا نہیں تھے تو آپ کیوں نہیں پتا تھے اب آپ کو کیوں نہیں پتا اب مجھے پتا ہے کہ کیا selected ہے میاں صاحب مجھے پتا ہے کہ میاں صاحب کو یہ اندازہ ہے کہ وہ شاید چھوٹا بار بنے گا ہر کسی کا حق ہے اندازہ یا یقین ہے ان کو کے بچواتی بار وزیرا زمانی اگر یقین ہوتا ہے یہ وہ کیمپین تو کر رہا ہوتا اگر یقین ہے تب ہی تو وہ کیمپین نہیں کر رہا ہے اس کا چہرہ ہر وقت ایسے اترا ہوا ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ وہ آدمی ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ چھوٹا بار وزیراعظم بن رہا ہے آج بالکل سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ بھی آ چکا ہے مگر اس کا سین میں کوئی ڈاؤٹس ہے چاہت تک لیول پلینگ فیلد کی بات میں کہوں گا بلکل لیول پلینگ فیلد کی سوال تو اٹھتے ہیں مگر وہ سوال ہر الیکشن میں اٹھے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں کوئی زیادہ as in compared to 2018 or compared to any other election we haven't had any extraordinary اتنا ہی گھربر ہو رہا ہے جتنا پہلا ہی ہوتا رہا ہمارا امید یہ تھا ہمارا want یہ تھا ہمارا desire یہ تھا خواہش یہ تھا میرا سوچ میرا نیت ہم یہ پورا پی دی ایم کا چکر اور سب کچھ شروع ہوا خواہش یہ تھا کہ ہم اس الیکشن کو پچھلے الیکشن سے بہتر کرا دیتے اس میں ہم ناکام ابھی تک رہے ہیں یہ پچھلے آپ کہہ رہے ہیں یہ پچھلے سے زیادہ خراب نہیں میرا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ پچھلے سے زیادہ خراب ہے کیوں یہ تو ساؤتھ منجاب محاذ بنا لوگ توڑے گئے ساؤتھ منجاب محاذ بنا ساؤتھ بنا ہوا اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے پارٹیاں بنی ہیں لیکن اس وقت جو نہیں ہوا اب ہوا ہے کہ لوگ جیل جاتے ہیں واپس آتے ہیں پریس کانفرنسز کرتے ہیں پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں بلے کا نشان نہیں دیا نومنیشن پیپر چھینے جا رہے ہیں وہ پروپوزر سیکنڈر چھینے جا رہے ہیں شور شور ایکی ایف انانسر تو ایف سینگل تھی کہیو ساتھ ایک ایک سنگلی پریس کانفرنسز گروائے جا رہے تھے تب خان صاحب کہتا تھا وکٹ گرا دیا وکٹ گرا دیا الیکٹبل آ گیا نہیں میں نے اپنا سپیچ میں فلور آف دہ ہاؤس پہ جب اطمی اعتماد ہو رہا تھا اور خان صاحب غیر آئینی طریقے سے ہمیں روک رہا تھا تو اس وقت میں نے کھڑا ہو کر کہا فلور آف دہ ہاؤس پہ کہ اب بندوب کے نوک پہ ہمارے جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے وہ پی ٹی آئی میں شامل کروائے گئے اسی طریقے سے دوسرے سیاسی دانوں کی طرح اگر الیکٹرال فارمز چھینے نہیں گئے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پھنجاب میں لیکن اس سے زیادہ لوگ I've got the statistics میں باہر میں آپ سے شیئر کر سکتا کہ پاکستان کے ہر الیکشن میں 1988 سے لے کے آج تک جن کانڈیٹس کے پیپرز ریجیکٹ ہوئے اگر آپ انالیسس کریں کہ کونسا الیکشن میں سب سے زیادہ فارمز ریجیکٹ ہوئے including this election to 2013 کے الیکشن میں جب افتخای چودری صاحب چیف جسٹس تھا زیادہ فارمز ریجیکٹ ہوئے یہ ہمارا تاریخ رہا ہے یہ نیا ہے پی ٹی آئی کے لئے اس لیے ابتداع سے لے کے آج تک ان کے پیچھے ایک ہاتھ رہا ہے ایک سپورٹ رہا ہے ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں الیکشنز لڑنا کیسے ہوتے اب ان کو انتازہ ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے پاکستان میں جس blatant طریقے سے اب ہو رہا ہے نہیں پہلے ہوتا تھا دیکھیں میں بھی اسی ملک میں ہم لوگ میں جللزم تئیس سال سے and I come from very active political background I've seen all this and I agree with you کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے لیکن جس blatant طریقے سے اب ہو رہا ہے اس سے پہلے نہیں ہوا نہیں ہوا میں جانتا ہے the system has become naked this time do you agree پچھلے کہا when was it not naked but آپ کو کبھی election campaign سے روکا گیا ہے کسی party کو مجھے بتائیں ایک تو 2008 کے 2013 کے elections میں صدر پاکستان کو کہا گیا کہ آپ تو campaign نہیں کر سکتے جبکہ کسی dictator کو یا کسی اس سے پہلے کسی president کو نہیں روکا گیا یوسیف رزا گلانی کا بیٹا کو اغوا کروایا گیا اس کو sabotage کرنے کے لیے پاکستان people's party کی campaign کو sabotage کرنے کے لیے ہمارے party کے لیے اتنے دھمکیا تھے کہ میں تو ویڈیو کے ڈی ویڈیز بیج رہا تھا کہ یہ میرا ویڈیو پیغام ہے ٹی ٹی پی نے آپ نے جل سے کی مجھے یاد آپ نے جل سے کی آج ایک آرنم میٹنگ نہیں ہو سکتا کس نے کہا ایک آرنم میٹنگ نہیں ہو سکتا آپ جا کے دیکھ لیں سوفے اٹھا کے لے جاتے ہیں 2018 میں تو ہم مان رہے ہیں کہ ہم نے تو campaign نہیں کی پیپلز پارٹی campaign نہیں کر سکا ہمارے لوگوں کو شہید کییں گے دیشتگردی کے واقعے میں ہمیں روکا گیا پی ٹی آئی کو سنگل آؤٹ کیا گیا کہ یہ تو اچھے بچے لیکن پیپلز پارٹی کو اے این پی کو ہم ٹارگٹ کریں گے 2018 کے elections میں میاں صاحب تو بند تھا etc مجھے روکا گیا میں کسی بھاولپور میں اچھ شریف کی طرف جارہا تھا اس وجہ پنجاب پولیفز نے مجھے روکا کہ میں نہ جا سکو پھر ہم نے ہر شرابہ کر کے ادھر ہم پہنچیں میرا عرض یہ ہے کہ شاید صرف اس election میں نہیں پچھلے elections میں آپ پی ٹی آئی کے نظروں سے دیکھ رہے تھے اصل میں ایسے ہوتے ہیں elections پاکستان میں اب میرے مجھے یہ امید یہ ہے کہ اس سے شاید پی ٹی آئی بھی کچھ سبق سیکھیں گے شاید ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہمیں اپنے سیاسی اختلافات رکھنے چاہیے مگر ایک ایسا rules of the game تے کرنا چاہیے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ تاکہ ہم سب لڑے میں بھی چاہوں گا کہ سب کی لئے level playing field ہو ہر elections مجھے کسی نہ کسی لاتلا کے مقابلہ نہیں کرنا پڑا اور ہم صرف پر صرف عوام پہ یہ چھوڑ دے عوام پہ یہ بھروزہ کرے کہ وہ فیصلہ کرے میں صرف آپ نے چونکہ کہا کس نظر سے دیکھ رہے تھے I remember we had this briefing with the army chief back then and I said کہ ہم نے مازی سے آج بھی سبق نہیں سیکھا ہم آج بھی لوگوں کو توڑ کے کونسا آمی چیر کا پسلے والے تو میں کہا آج بھی ہم لوگوں کو توڑ کے دوسری پارٹیز میں بھیج رہے ہیں بلکہ ایک بہت شور پڑھا تھا election والے دن مجھ سے محمد آمی وزیانکر دھاندلی میں نے کہا pre-poll تو ہوئی ہے let's see polling day پہ کیا ہوتا so we all saw what happens اور یہ آواز جسہ پہلے اٹھتی تھی اب بھی اٹھ رہی ہے لیکن پل ڈائٹ کہتا ہے کہ you were a you were a hybrid regime جو آپ نے 16 مہین ہے یعنی آپ اگر حکومت میں ہو تو پھر hybrid regime is okay no one says a hybrid regime democracy کے لیے برا سال قرار دیا گیا تھا اس کو جب آپ حکومت میں تھے ایک تو hybrid regime اب کب نہیں تھے اس حد تک تھے civilian and democratic forces have reduced اگر آپ چاہتے ہوں کہ ہم اس نظام کو بند کریں تو یہ ایک اچانک رات و رات نہیں ہوگا ہمیں evolve ہونا پڑے گا and as i said earlier the first step is not for the military to change the first step is not for the judiciary to change the first step is for political parties اگر ہم اپنا respect نہیں کریں گے اپنا عزت نہیں کریں گے ایک دوسرے کے عزت نہیں کریں گے اپنے دائرے میں رہ کے کام نہیں کریں گے مطلب سیاست کا دائرہ اگر ہم اپنا دائرہ میں رہ کے کام نہیں کریں گے تو کیا عمیدہ پرکھیں گے دوسروں سے پہلے we have to get our house in order انشاءاللہ we will get our house in order and then slowly we have to address this issue یہ شروع کہاں سے ہوگا بلال صاحب people like you forward thinking اور آپ آپ جو بات کرتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ ہو رہے وہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے it's a way of justifying what's going on I don't mean to justify it I just want to get rid of this sort of PTI exceptionalism جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہو رہے ہیں تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں وہ پہلی دفعہ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ صرف 2022 پہ شروع ہو جاتا ہے ہم اب تین نسلوں سے اس نظام سے گزرا ہیں اور جیسے ہم گزرا ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جب ہم مشکلات سہرے تھے جب ہم اپنے لاشیں اٹھا رہے تھے جب ہمارے اوپر دیشتگردی کا واقعہ you know in 2007 on October 18 when شہید موترمہ بین ازیر بھٹو was attacked for the first time میں اٹھا رکھ میں تو وہ آج تک شاید پاکستان کا سب سے بڑا دیشتگردی کا واقعہ اس میں خان صاحب نے اگلا دن article لکھا کہ بین ازیر has no one except herself to blame for this attack which is exactly what's going on now no it's not about exactly what's going on he's to be blamed and it's exceptionalism it is exceptionalism I've never said he's to be well if he's going to say that let's not get into terrorism and his position and his party's position which does unfortunately share a lot of blame for why terrorism has reemerged all I'm saying is that my position has been consistent ہم چاہوہ 2008 ہو 13 ہو 2018 ہو 21 ہو 22 ہو 24 ہو میرا position consistent رہا ہے اس دوران آپ خان صاحب کو position خود دیکھ لیں we were responsible for our own terrorist attacks ہمارے اوپر جو cases بنے وہ اچھے بنے جو میرے پاچی کے لوگ یا میرے والد یا میرے آنٹ جو اس کے اپنے حکومت میں اس نے hospital بید سے عید پہ کسیٹا تھا کے اور پاکستان کا نظام صحیح طریقے سے چل رہا تھا اچانک جب وہ گری چھوڑی میں پکڑا جاتا ہے سائیفر کیس میں پکڑا جاتا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے یہ سلسل اسی طریقے سے چلتا رہے گا جب تک آپ ٹھیک یا غلط کی پوزیشن نہیں لیں گے تو ایسی چلتا رہے گا میں پوزیشن تو لیتا رہا یا تو کہیں یہ غلط ہو رہا یا کہیں ٹھیک ہو رہا میرا پوزیشن کنسسٹنٹ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سے نکلے اب انفورچنٹلی میں تو وزیراعظم نہیں ہوں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت پہ زیادہ رسپونسیبیلٹی اور اونرز ہوتے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی ٹیکل کلے چیلنجز کو اور پولیٹیکلی آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ پرنسپل پوزیشن پوزیشن کے بھی رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ پوزیشن جمہوری اپوزیشن نہ کریں اگر آپ کی بات سنکے لگ رہا کہ اس کو کنڈیم بھی نہیں کرنا چاہتے آپ مضمت نہیں کریں جو کچھ ہو میں اس چیز کو نہ کنڈیم کروں کہ ہمارا پاکستان کا کنفیڈنشل ڈاکیمنٹ پاکستان کا ڈیپلمیٹک کمیونیکیشن وہ خان صاحب کے پاس کیا بطور وزیر اعظم توشہ کھانا کر لیں wait no let me talk about this آپ نہیں چاہتے کہ میں اس سنکھ اور سوچتی وہ جو سوچے سوچے میں وزیر اکھا رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ پاکستان کا سیکیورٹی پاکستان فکار بھٹو صاحب کی پنڈی کی تقریر یاد ہے رہی رہی مجھے رہ眱 jam ڈيگہ when you have one i have one that i no that 출 that i would that there is no br what khan is done he's tried to make a fool of the nation by taking out of context a classified document of the pakistani government does he think we're a fool every single cipher the copy of that cipher is on record ایک گم ہو گیا وہ عمران خان کا copy تھا جس دن وہ گرفتار ہوتا ہے اگلا دن یہ انٹرنیشنی چھپ جاتا ہے جب امریکہ میں ڈانالڈ ٹرمپ نے اپنے کچھ کچھ کلاسیفائی ڈاکیمنٹس رکھے تو امریکہ حکومت اس پہ اس کا گھر پہ چھپا مر کے اب وہ کیس بن رہا ہے تو this shouldn't be taken lightly no not taken lightly I also don't want to say کہ آپ اس کو ایسا ہے ایکسٹریم پہ لے کے جائے کہ آپ جو بھی مرضی کرنا چاہے اس بہانے کریں لیکن I want to highlight this severity and this seriousness of this case which is why I'm not in a position to say کہ this case is just heavy آپ اس کو سیاسی نظر سے دے کہ صرف سیاسی اس فرطاندس اس کیس میں نہیں ہے ویسے توشہ خانہ میں سزا ہو چکی ہے اور you know 190 million but tell me are you surprised کہ مسلم اللہ نے اپنی کیمپین ابھی تک شروع نہیں کی بہت سپرائز ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو electoral process کا legitimacy do you think he knows something that we don't know I can't speak for that اب ان سے پوچھے لیکن جو electoral process کا legitimacy اس سے اس سے بہت نقصان ہوا ہے noon league نے یہ perception بنایا کہ یہ سب کچھ ان کے لئے گھروایا جا رہا ہے ان کا بڑا اچھا جلسہ ہوا اب اس جلسہ کے بعد تین مہینے گزر چکے ہیں اور noon league عوام کے پاس نہیں جانی کیوں اگر سیاسی تجزیہ کیا ہے اگر وہ جاتے ہیں تو وہ پاکستان کو بھی دکھاتے کہ کچھ لوگ ہمارے بھی ساتھ ہیں وہ دنیا کو بھی دکھاتے کہ ہم بھی تھوڑا بہت popular تو ہے اور وہ ایک ہمارا electoral process کا جو جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں شروع ہوا اس لئے شروع نہیں ہوا کہ جو آپ نے آپ کو چوتھا بار وزیراعظم کہہ رہا ہے وہ آج تک گھر سے نہیں نکلا ہے وجہ ہے اس کے پیچھے آپ ان سے پوچھیں پرشید شاہ صاحب نے آج ہی کا انہوں نے کہا شاید ان کو کسی نے بتایا کہ elections نہیں ہو رہے شاید کا لفظ استعمال کیا انہوں ساتھ I don't think so because آپ جسٹیس فائز عزیز صاحب کی کوٹ کو تو کبر کرتے رہی ہو اور جس طریقے سے کہا گیا ہے کہ آت فیبری کو elections ہوں گے پتر کے لکیر ہے اب election schedule آ گیا ہے میاں صاحب کا میرا خیال میں یہ غلط فہمی نہیں ہوگا اس کو پتر ہوگا کہ فیبری 8 پہ elections ہوں گے باقی ان کے جماعت کی مرضی ہے کہ وہ campaign کری ہے نہیں میرا بس criticism یا ورنہ why would I complain میرا تو حق میں ہونا چاہیے کہ میرا opposition تو campaign نہیں کر رہے میں but the damage that this is done it is damage to the credibility and legitimacy of this election process some will question that اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ اس کو کہا گیا کہ نہیں ہوگی یا کوئی کہیں گے کہ یہ سمجھ رہے گی یہ تو بن گیا ان کو campaign کرنے کی کیا ضرورت but I feel that it is undermine the credibility of the elections let's look at جو حالات مولانا صاحب نے کل آج statement دیا اور قرارداد کو support کیا جو سینٹ میں آئی سینٹ کی قرارداد ویسے نہیں آگی let's be honest کہ آجستہ کی قرارداد ہیں ویسے نہیں آجاتی کچھ تو trigger ہوگا پیچھے جس کی وجہ سے یہ قرارداد آئی یہ گفتگو ہو رہی ہے election ملتوی کرنے کی یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک system systematic طریقے سیئے چیزیں آہستہ آہستہ سامنے رہی ہے i find it very difficult to believe that a senate resolution can come and be taken up and passed without the leader of the house knowing that this senate resolution is being brought forward تو اس لحاظ سے میرا خیال میں آپ کو ضرور نولیق سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ عددہ ہے اب اس کا ذمہ داری ہے کہ house کا business اور house کا conduct یہ کیسا resolution آیا اس لئے obviously it has created a lot of confusion on TV اس سارے محول کو دیکھ کر آپ کو شک تو ہوتا ہوگا کہ حقیقت میں resolution کا تو کوئی وزن نہیں لیکن intent کی بات ہے سوچ کی بات ہے کوئی intent کہ پوش ہو رہی ہے چیز کہ election ملتوی ہو جائیں کسی طرح resolution کی طرح تو ہوگے میں سمجھتا ہوں کہ دیش کردی کے واقعے بھی ماضی میرے سے زیادہ خطرناک تھے پھر بھی elections ہوئے موسم جو ہے 2008 کے جو elections تھے وہ بھی فیوری کے مہینے میں ہوئے بی بی کی شہادت نہ ہوتی تو جنوری کے election ہمیں on board لیا کیا اور ہمیں کہا گیا کہ یہ اب ہو رہا ہے اور ہم نے اس وقت اس زون میں اور اس سوچ میں مخالفت نہیں کی مگر there wasn't any hamdar for us behind the decision to delay the 2008 elections میں سمجھ تھا یہ سوچ تھا کہ مہینے میں پاکستان people's party کو مجوریٹی ملنے i remember اس وقت personally thinking why have they agreed to this کیوں because آپ کو تو اس کے بعد آئے personally believe اگر آپ سے political اس کو پرزم سے دیکھیں تو کیمپین کی بھی ضرورت people's party ہمیشہ ملک کا مفاد اپنی سیاسی فائدت سے زیادہ priority دیتے ہیں اور وہ ہمارا تاریخ رائے خاص طور پر میرا والد نے اپنی ساری سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے political capital پنجاب کی بات ہوتا ہے اج پنجاب میں ہم نے ایک دنٹ اٹھایا ایک اوورال ملک کو فائدہ پہنچانے کے لیے سب کو ساتھ لینے کی کوشش کی ہے ایک بریک کے بعد فیوچرسٹک بات کریں آگے کیا کریں پی دی بھننے جا رہی ہے بکوز یہ بار بار بیانات آ رہے ہیں نیشنل گورنمنٹ بنے گی what will you ڈو کہ آپ نیشنل گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے ایک بریک لیتے نازی بریک بعد واپس آتے بریک 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 نازی جیسے میں نے کہا کہ چلی اس کے پہلے کہ میں پی ٹیم ٹو پر جاؤ کیونکہ بات ہو رہی ہے سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہم نے پاکستان کے لیے یہ زمداری سیاسی رفتان کیا اور جو نیت جو ہمارا سوچ تھا اس حکومت میں حصہ بننے کے لیے یا سب کے ساتھ چلنے کا ہمارا سوچ یہی تھا کہ جو ہم بات کرتے تھے جب ہم سب پی ٹی ایم میں ہوتے تھے کہ پاکستان کی جو فنڈیمیتل چیلنجز ہے ایک 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 خیس ہے ایک فورن پالیسی میں آئی اسلیشن ہے ہمارا جمہوری نظام میں ہمارا ڈیموکراتک نظام میں ایک خیس ہے اور ایک ایک قسم کا میں نے اس گورن کو ایک وہ کابنیٹ کی طرح سمجھا کہ ہم سب اپنے اپنی ذمہ داری نبا کے مگر مل کے جو ہیں ان چیلنجز کے سامنا کریں گے اور اس سے بہتر کیا اپرٹینٹی پر ہوگا پاکستان ایک ایک چیلنجز ہے کہ ہمارے پاس ہر جگہ سے نمائندگی بھی ہے اور ہم کنسنسز کے مطابق سے چلیں گے پاکستان کے مسائل حل کریں گے شاید ہر سیاسی جماعت کا وہ نیت نہیں تھا ہم نے اسی نیت اور سوچ کے ساتھ فورن منسٹری لے لی جتنا ہم کر سکے کم ٹائم میں کافی مشکلات کے سامنے کرتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ خرجہ سطح پر پاکستان کے مشکلات کم ہو اس میں اضافہ نہ ہو اس حد تک ہم کامیاب رہیں اگر آپ ہمارا معاشی پرفارمنس دیکھیں تو اس میں ہم کامیاب نہیں رہیں اگر آپ ہمارا جمہوری معاشرے میں سیاست میں جو ہم نے جمہوریت کے لئے بہتری لے کر آنے تھا اس میں ہم کامیاب نہیں رہیں تو اگر نیت یہی ہے کہ ہم نے پی ڈی ایم کو ریپیٹ کرنا تھا تو اگر نیت یہ ہوگا کہ ہم سب مل کے واقعی مسائل کا مقابلہ کریں تو پھر ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کسی جماعت کے ساتھ مل کے وہ مقصد حاصل کرنا چاہی گا لیکن جو میرا experience رہا جو میرا والد صاحب کا experience رہا پچھلے جو سولہ اٹھارہ مہینہ کا ہمارا حکومت تھا اس میں جو جس طریقے سے consensus بننا چاہیے تھا وہ نہیں بنایا گیا اور I definitely felt by the end کہ we were just across پر لیکن آخری جو نیشنل اسیملی کا سیشن تھا the way you wanted شباز صاحب and شباز صاحب wanted you and PMLN I thought it went very well لیکن Zardai صاحب نے کیا کسی کو اکساریت نہیں ملے گی ایک national government بنے گی خورشی صاحب also said کہ majority کسی کے پاس نہیں ہوگی حکومت بنی تو سب کو مل کر چلانی پڑے so as far as the last day of our government is concerned I'm sure you recall that my last speech was within that context کے میں چاہ رہا تھا کہ ہم وہ فیصلے لے جس سے ہم آنے وانے مستقبل نیا نسل کے نوجوانوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کا بند بس کرے اور مشکلات میں اضافہ نہ کرے I believe it was my last speech maybe it was second to last جات تک national government وہ والد صاحب شاہ صاحب بلکل درست صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان people's party وہ اونٹ ہے کہ ہم جس طرف بیٹھیں گے وہاں تو حکومت بنے گا اور ہمارا خواہش تو یہی ہوگا کہ ہم ایک national reconciliation کی process کو لیڈ کریں میں سمجھتا کہ پاکستان people's party میں ہی وہ صلاحیت ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چل سکتے لیڈ کر سمورات وزیراعظم آپ کا ہو اور باقی آپ کے پیچھے ہو میں تو election لڑ رہا ہوں تو خواہش میرا تو یہی ہوگا اور نہ صرف خواہش میں سمجھتا ہوں کہ صرف people's party وہ صلاحیت رکھتی ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے ان تمام مسائل کو مقابلہ کر سکتے ہیں اور people's party اگر پہلا sort of we don't get number one majority of seats تو میں نہیں سمجھتا ہوں کسی دوسرا جماعت میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ ان مسائل کا حل نکالے اور ہمیں ساتھ لے کے چلے اگر نیشنل کر رہے ہو یا کوئی اور بھی لیڈ کر رہے ہو تو کوئلیشن گورنمنٹ ضرور برے گا میرا جو پوزیشن ہوگا وہ یہ کہ جو سنگین مسئلے ہیں اس ملک میں we're not in this is not sort of peace time you need a war cabinet but اگر اس کا مقصد یہ ہی ہوگا کہ نون لیگ ساتھ ہوگا گورنمنٹ کا راستہ آپ اس دیان سے کھول رہے ہیں کہ اگر حالات ٹھیک ہوئے محول ٹھیک ہوئے ایجنڈا ٹھیک ہوئے ہم نے محول ٹھیک کروانا ہے کس کون لیکن آپ پیشتے سولہ میں تو کوئی اگر کسی کے پاس اگر کوئی ذمہداری ہو وہ کس حد تک کامیاب رہے یا نہ رہی وہ تو اپنی چکہ لیکن ہم نے ٹھیک کرنا ہے لیکن ہم نے کرا سکے سولہ میں تو ہمیں کرنا پڑے گا پھر امید پہ چلیں گے کہ ٹھیک ہو جائے گا پھر نہیں آپ سولہ میں ہائیبریٹ رجیم تھی فیشزم بھی میڈیا بھی مشکل میں تھا پولیٹیشن بھی ڈیل میں ڈالے گئے سولہ مہینے میں کون سا میڈیا مشکل میں تھا ایار بھائی تو صرف سولہ مہینے کے لئے تکلیف میں تھا باقی تو تکلیف میں رہے ہے بھائی اس سے پہلے بھی اگر پیپلز پارٹی کو ذمہ داری ملتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے حکومت میں آپ کا شکایت تھا نہیں ہے اگر پیٹی پیٹی آئی کا پرائم مینیسٹر بنتا ہے کسی طریقے سے ان کا اجنڈا کیا ہوگا وہ ریکنسیلییشن کنسینسس مسائل نکار نہیں اگر اگر یہ تو مجھے لگتا کسی کبھی جنڈا نہیں اگر نونلی ہوتا ہے میاں صاحب آ جاتا ہے تو پھر وہی اس نے حساب لینا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بتنی کتنے سالوں پہلے کوئی میاں صاحب کو نکالا میں اس پچارہ سوپر اٹینڈن کا مقصد میرا موقف یہ ہے کہ ان دونوں سیانسی جماعتوں میں وہ کپیسٹی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم نے یہ پہلے بھی کیا ہے اور انشاءاللہ اگر اس ملک کے عوام نے ہمیں وزیمداری 2024 کا یہ الیکشنز میں ہمیں وزیمداری ملتے ہے تو ہمارا پورا کوشش ہوگا کیا چل کے let's say in an ideal world آپ جا سکتے مران خان کے پاس کھ آئیں یہ نہیں کریں گے politics میں this is the brand of politics we want to do this is the brand of government we want to make I don't think it's a question of me going to anything but I do think that for us to be able to break this political temperature for us to break this cycle and and for us to enter into this mode of a national reconciliation it will require Mr. Khan to take the first step to at least admit that I was I was wrong my whole political life but if you have gone and I don't the I know know but the point compared to Imran the point is the point is that Khan saab ko manna to ptai ke saath jahan tak bachit ki bach hai jahan tak diyalog ki bach hat woh itna a a chha nah nah ha a ap kuh yad ho g jib sub sub asembley is dissolved ho to mera ko shi tha isn't a popular opinion in our alliance کہ ہمیں باتشیت کرنا چاہیے ptai کے ساتھ اور سب مل کے تے کرتے ہیں کہ election date کیا ہوگا تمام ptai کے جو سیاست دان تھے جو ڈائیلوگ کے حصے تھے ان کے ساتھ ہم نے consensus reach کر دی خان صاحب نے جا کے اپنے پاو پہ 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 ہمارا جیسے پورا چلے آپ نے صحیح بات کی ہے کہ ہمارا حمیہ صاحب کے ساتھ experience اچھا نہیں رہا لیکن خان صاحب کے ساتھ ایک خاص ایک بھروسہ نہیں ہے اس کا سیاسی commitment کے ساتھ بھی میں نائند کے واقعہ کے بعد بھی لیکن میں نے بار بار کہا ہے کہ جہاں تک سیاسی کارکون ہیں جہاں تک political workers ہیں ان کے لیے پاکستان people's party کا دوسری سیاسی جماعت جیسے یہ رائے ہوتا نا کہ ہمارے ساتھ ہو تو اچھے ہو ہمارا تو یہ طریقہ نہیں ہے سردائی صاحب نے کہ آپ untrained ہیں inexperienced برا لگا سنکے ویسے والد صاحب کا میرا خیال میں یہ بیان تو آٹ of context میں لیا گیا but as far as a father is concerned والد the father's training of a son continues throughout their life and no matter how no matter how no matter how ko اختلاف نہیں ہے میں بیسی دبائی چلنا تھا اسممشن ہوئی that's why I use the term اسممشن کی اسممشن ہوئی نراز ہوکے چلے گئے نہیں کوئی نراز کی تھا والد صاحب والد صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا میں بھی وزیراعظم بن سکتا ہے بن سکتا تھا obviously اب پاکستان پیپلز پارٹی نے والد صاحب نے خلی دان کیا کہ ہمارا امیدوار اس الیکشن کے لئے میں ہوں گا میں جب کہا بابوں کو باہر ہو جانا چاہی نہیں میں تو چوتھا یا پانچوہ یا بار وزیراعظم بننے والا میاں صاحب کا مقابلہ کروں میں اپنا جوانی کا ذکر نہ کروں تو کس بات کا ذکر کروں بھائی میں اگر 60% آ پاپ پیلیشن لیکن آپ نے عمران خان کو کہا اگر یہی الفاظ میں استعمال کروں اس وقت آگیا نا بیان سے لگا ایسے کہ آپ پرائم نیستر بنے تو آپ ہی ہی ہوں گے untrained inexperienced meaning he won't be able to pull it I think you're again taking it out of context every father not a political father even a political father always train their sons till their you know for your entire life you're never too old for your parents you're always on the youngest side آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں صاحب کا والد زندہ تھا تو وہ ابو جی کے پاس جا کے تو ہمیشہ مشفرہ کرتا تھا اور جو میرا والد ہے اس کا حق ہے اس نے جو بھی پبلکلی کہنا ہے میں کبھی اپنا والد کے خلاف پنجاب ایک سوال پنجاب پہ پھر آپ کے منفیسٹو پہ پنجاب ایک سوال میں نے منفیسٹو بھی اس کے بعد منفیسٹو پہ ایک سوال پنجاب پہ پھر منفیسٹو پنجاب دوہزار آٹھ تقریباً پچاس سیٹیں لیں آپ لوگ نے پنجاب سے 29 سیٹیں ساؤتھ پنجاب سے 52 سیٹیں 23 آپ لوگ نے سینٹر پنجاب سے اس کے بعد پہلی سیٹ اگلے الیکشن میں آپ نے لی مخدوم احمد محمود والے 100 and something پنجاب کے پی کیسے آپ 52 سیٹوں سے جو 5 اور 8 سیٹوں پر آئے ہیں پچھلے دو الیکشنز میں یہ گیپ کیسے کور کر what is پنجاب thinking why did پنجاب not vote for you کیوں نہیں وہ ڈالتا آپ کو پنجاب اب جو اس پورا دورال جو پاکستان پارٹی کے ساتھ کیا گیا ہمارا کیادت سلی not just my mother my governor پنجاب my ministers assassinated and my party was targeted in the election campaigns to such an extent that every Pakistan people's party candidate was getting ISI warnings کے آپ کا جان خطرہ میں ہے اور ماشاءاللہ آزاد میڈیا بھی تھا ان زمانے میں اب تو نہیں ہے مگر تب تو آزاد تھا اور ہمارا تو ایک آزاد سپریم کورت تھا جو بھی ہمارا آزاد عدلیہ تھا جو ایک طرف ہمارے ساتھ آزاد میڈیا کر رہا تھا جو دوسری طرف آزاد عدالت ہمارے ساتھ کر رہا تھا اس حالت میں خان صاحب کا حکومت last day یا میاں صاحب کا حکومت last day we not only finished our five year term ہم نے تیس سال پاکستان پیپلز پارٹی کے کمیٹمنٹ تھے شہیر بی بی کا مشین تھے جاتا اٹھار بی ترمیم نف سی ورڈ اس سی تر ہمارے خلاف نہ صرف ایک میڈیا پہ مرحول پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک پیپلز 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 کیا بھی نہیں ہم شاید زیادہ کرنا چاہیے تھے لیکن آج جہاں آپ کہتے ہو کہ مہال تو صاف نہیں ہے یا ہم کہتے ہیں کہ پہلے کسی کیلئے وہ ہمارے ساتھ ہو رہا تھا آپ لوگ یا دوسری چینلز ماننے کیلئے تیار نہیں تھا ہمارے خلاف بری طریقے سے دان لی ہوا نوٹ کے چھوٹا طریقے سے بری طریقے سے جس سے ایک پرسیپشن بنایا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ادھر ہے ہی نہیں اور ہمیں اپنا سر اٹھانے کی موقع بھی نہیں دیا گیا پھر کراچی کا آپ رینجز کو لانچ کی یہ دو سال آکھ صاحب نے جو جیل میں تھا وہاں بھی ہمارا آزاد دی دیا ہمارے بارے میں اچھا ایک پرسیپشن پینٹ نہیں کر رہے تھے اس کا اثر تو ہوتا ہے پرسیپشن آیڈیا پیپلز پارٹی میں سمجھ رہا ہوں کہ اب ایک تو پاکستان کے عوام کے انڈسٹین جیزوں کے پارے میں تبدیل ہو چکا ہے ٹو میں پارٹی پاکستان پاکستان کے عوام مجھے جانتے ہیں تھوڑا زیادہ ہے سپوز تو میں کہیں سے آغاز لینا آیا ہے نا ایک جوڑ سٹار ایک جوڑ دیسیجن جیوڑی میں نے چیلنج یہ قبول کیا ہے اور میں اپنا اونرشپ لینے کا کوشش کر رہا ہوں یہ میرا آغاز ہوگا میزا 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 جو باتے میں آپ کی سنڈرم بجلی کریں گے تین سو یونٹ تک مفت دیں گے دیکھیں کسی کے بھی ہاتھ میں ہو وہ فوراں کر دے گا یہ ووٹ یہ ووٹ گیرنٹی ووٹ لیکن آپ کو پتہ یہ نہیں ہو سکتا یہ بہت optimistic آپ کا منفیسٹو بہت optimistic ہے آپ خواب بھی نہ دیکھے سر خواب میں دیکھوں میں امریکہ جاؤں گا آپ چاند پر جانے کے خواب دیکھ رہے ہیں وہ میں پاکستان پر چاند پر پچانے کے خواب دیکھ رہا ہوں but the point is actually there's two parts of my manifesto this is our عوامی معاشی معایدہ and then there's a more detailed manifesto over all everything fundamentally we have to make some very difficult decisions painful decisions جس میں IMF آپ کو allow کر اس پر مواشی طور پر تو وہ difficult decisions ہم نے کرنا ہم نے اپنا non development expenditure کو کم کرنا ہے جس سے اگر یہ جو devolve ministries ہے وہ devolve کر دیتے ہیں تو 300 billion rupees you can save annually جو subsidies ہم اپنا شرافیا کو دیتے ہیں energy sector کو دیتے ہیں fertilizer sector دیتے ہیں I could go on and on that comes up to you know how much is 1,500 billion rupees annually state owned enterprises loz loz پتا go state owned enterprises اس لئے نہ ownership ہے پاکستان people's party to public private partnership پہ پیچھے funding نہیں بتایا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ میرا funding ہے پورا نہیں ایک حصہ اس پیسہ سے میں ان چیزوں میں خرچ کروں گا but you know IMF کتنی contingent ہے IMF IMF کہتا ہے کہ آپ fund کریں جو بھی چاہتے ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہم چاہتے کہ کام باتوں کا جہاں تک تیس لاکھ گھر کی بات ہے میں نے اس پہ آنا ہے جس کا میں فائننس کیا ہے جو شروع ہو چکا ہے مجھے پانچ سال نہیں ملا چند مہینے تھے سہلاب ہوا اسے اگلا جو بجٹ آیا اس میں میں یہ کام شروع کر لیا ہے اگر میں سند میں بیس لاکھ گھر بنا سکتا ہوں تو پورا پاکستان میں تیس لاکھ گھر بنانا تو اتنا مشکل کام نہیں ہونا چاہیے خان صاحب نے پچاس لاکھ گھر کہا بگر اس کے پیچھے جو اس کا فائنانس تھا اس نے ایسے نہیں کیا کہ کپی میں اس نے شروع کیا پھر دیکھو میں اس کو سکل اپ کارو گا every single thing that i am offering is either something that we have started already on the federal government before we were in power or in one way or the other we started as a pilot project in Sindh اگر میں کہ رہا ہوں کہ مزدورکاد پورا پاکستان میں آئے گا تو مزدورکاد Sindh میں ایکسپاند کرنے کہ ہم نے وہ کام شروع کر لیا ہے تو it's not کہ these are all fresh out of the box like proposals without a financial plan when out of packing I believe that because we have to take these difficult decisions whether it comes to SOEs whether it comes to non development spend whether it comes to our subsidies اپنے ساتھ ساتھ عوام کو اور وہ بھی جو lower طبقہ ہے جو پاسماندہ طبقہ ہے ان کو پائین دینا ہے اگر آپ یہ مشکل فیصلے لے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ انشور کریں کہ آپ کے نوجوان آپ کے کسان آپ کے مزدور آپ کے غریب ترین طبقے کو کوئی نہ کوئی سہولت مل رہا تھا کہ ان کا state اس معاشرے میں اس society میں اور سب سے workers economy میں ہو تنخہین ڈبل کیسے کریں گے یہ سوال میں ہے مجھے یاد ہے 2008 کے بعد کی حکومت میں ایک دفعہ آپ نے تنخہ بڑھائی آپ کو یاد ہوگا نون نے پریس کانفرنس کی کہ آپ غلط کر رہے ہیں ہم پنجاب میں بڑھانی پڑھتی اس وقت سے IMF یہ بار بار یہ پریس پریس ڈالتی گے آپ تنخہوں کا پیسے نہیں IMF کچھ اپنی جگہ اپنی concerns ہوں گے نون league تو پوس کرے گا جیسے اس پر کیا تھا کہ مہنگائی کتنا اضافہ ہو رہا ہے مہنگائی آپ گزارہ ہو رہا آپ اپنا کیمرو من سے پوچھے نہیں ہو رہا تو ہم نے اس کا حال نہیں چاہتا ہوں کہ ہم حکومت کے employees کا بھی حق بنتا ہے کہ مہنگائی کے مطابق ہم 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 پر ہم 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 کریں گے تو ہم ート مہ ہم 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 for lower wages but then you have to do the quality of your syllabus and quality of education and all that quality of education اسلامیات کے masters اسلامیات کے masters محنت کا سلا محنت کا سلا مطلب آپ کو اپنا محنت کا سلا ملنا چاہیے وہ میں کیسے اچھیف کروں گا قائدے عوام کے ٹائم پہ جو ہمارا public جو public development expenditure ہوتا تھا 12% of gdp ہوتا تھا اب ہم 2% پہ پونچ شکے ہیں جب you're not even investing then you don't expect that return we have a crisis in Pakistan but you have a plan I have a plan and I don't think you have time for I have to I'm running out of time so I'm going to say the plan is but the actual problem I'm not bad atchhe ہوتے لیکن اس کی implementation but I'm saying that I'm not doubting that it's optimistic but it's not unrealistic مشکل ہوگا بگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے 40% بھی achieve کر لیں it will be a good omen to start with آپ صافی صدقہ اب تو امید دردک رکھے اگر میں آدھا بھی achieve کر لو تو یہ ایک انقلابی چینج لے کر آئے گا پاکستان کے امام کی زندگی میں بہت شکریہ پاکستان پیپوس پارٹی ناظرین آپ نے گفت کو سنی اجازت دی